سختی سے اب ہمارا کیا رول ہے بیچ میں ہمارا رول ہے کہ ہم اپنے طور پر جو حصہ ڈال سکتے ہیں وہ ڈال دیں اگر میرے پاس چند ماہ ہماری ٹیم کے پاس چند ماہ ہے تو ہم اس میں جو حصہ ڈال سکتے ہیں ڈال دیں آپ لوگوں کے پاس بھی اسی طرح ہیں چھوٹی چھوٹی ایفٹ جو ہے اگر آپ کر دیں گے تو چیزیں تبدیل ہو جائیں گے اور اس کا ایمپیک پورے پاکستان پہ آ جائے گا یہ میں نے پچھلے چھ ماہ میں ویٹنس کیا اب جو سرویسز ہسپیٹل کی کنڈیشن ہیں لیٹلی مجھے یہ کہنا پڑا کہ میں اپنے کسی دشمن کو بھی اس ہسپیٹل میں نہ بھیجوں اس کی وجہ یہ ہے جو آپریشن تھیٹرز کی کنڈیشن تھی جو وارڈز کی کنڈیشن تھی وہ باقی ہسپیٹل کی کنڈیشن تھی وہ بہت بری تھی اور میرے چھے ماہ میں بہت سارے ہسپیٹلز کا وزٹ ہوا ہے لیکن اس سے بہتر کنڈیشن کہیں نہیں دیکھی تھی اس کے ذمہ دار آپ لوگ تو نہیں ہیں اس کی ذمہ دار گورنمنٹ ہے جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو جو سابون آپ نے ہاتھ جس سے دھونا ہے وہ بھی آپ کو مہیا کریں وہ آپ کو آپ جس کمرے میں بیٹھتے ہیں وہاں پہ ایک اچھا ریزنبل کم سے کم ایسی لگا ہو کم سے کم وہاں پہ صفائی والا ہو وہاں پہ کم سے کم آپ کا فرش صاف کرنے والا ہو یہ گورنمنٹ کے دمہ داری ہے اب سارے لوگ اور خاص طور پر میڈیا پہ اور ہم بھی کرتے آئے یہ چیز کہ ایک بیٹھ پہ جی پانچ پیشنٹ ہیں جو ہسپیٹل کے اندر ہیں ارے بھئی اس میں ڈاکٹر کا قصور تو نہیں ہے اس کو تو شکریہ ادا کرو کہ وہ اپنے ایک کی گنجائش میں پانچ کا ٹریٹمنٹ کر رہا ہے لیکن ایک چیز بن گی یہ کہ جی ہسپیٹل کی حالت اتنی خراب ہے دیکھیں جی پانچ پیشنٹ ہیں اس ڈاکٹر کو تو بندوبست کریں اس کا شکریہ ادا کرنا ہے ہم نے جو پانچ پیشنٹ دیکھ رہا ہے جس کے بعد گنجائش ایک کی ہے اب ایک نوم بناوا تھا میرے خیال ہے میں چلڈرن ہسپیٹل ملتان گیا وہاں اسی طرح پانچ بچے تھے اور میڈیا والے تھے انہوں نے کہا جی آپ نے حالت نہیں دیکھی انہیں ان کو سب کو سمجھایا بھائی شکر کرو ان کا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کوئی بلوچستان سے بچا آیا ہوا ہے کوئی ساؤس پنجاب کے کس علاقے سے بچا آیا ہوا ہے اینیویز وہ کونسپ آہستہ آہستہ دور ہوگا لیکن ہم لوگ کی تنکنگ تھوڑی سی تبدیل کرنی پڑے گی کہ جی ڈاکٹر کو ہر ایک کسوروار ٹھرا دینا ہے ہر چیز کا کسوروار ٹھرا دینا ہے ہم سارے جب سرویس ہسپیٹل سے وزٹ کر کے گئے تو بیٹھے اور یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ہسپیٹل ہور کے سینٹر میں ہے اور یہ ایک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا فیس ہے اگر اس ہسپیٹل کی یہ حالت ہے تو باقی ہسپیٹل کی حالت بھی آپ کے سامنے ہم لوگوں نے اس کے اوپر کافی ورکنگ کی ہے پچھلے آئی ٹھنک دس دن ہو گئے ہمیں دس بارہ دن ہو گئے ہمیں اس چیز کے اوپر اسی طرح ہم نے میو پہ کی ہے اسی طرح ہم نے چلڈرن ہسپیٹل ہور پہ کی ہے اور لاہور سے باہر ہیں جن کے اوپر کام کر رہے ہیں ایک تو ہم سب کی عادت ہے جو بیج در آکے بیٹھتا ہے کہ جی نئے ہسپیٹل بنا دیں نئے چیزیں کر دیں کسی نے یہ نہیں دیکھنا کہ جو آپ کے پاس چیز موجود ہے اس کی حالت دیکھ لیں وہ نہیں کرنی ہم نے نئی چیز بنا دینی میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہ رہا پھر ایک سوچ بن گئی ہوئی ہے تھانکس ٹو ہیلتھ اپارٹمنٹ آلسو انہوں نے شروع میں مجھے کہا کہ جی آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے بھی نئی چیزیں بنانی ہے یا آپ نے جو چیزیں ان کو ٹھیک کرنا ہے اب اس سے بڑا ایسٹ ہمارے پاس نہیں ہے موجود جو سرویسس ہسپیرل کی فارم میں ہے لیکن اس میں جتنے لوگ اس سامنے کمرے میں بیٹھے میں ہال میں بیٹھے میں ان میں سے کوئی ایک قصور وار نہیں ہے جو ہو رہا ہے ہاں اگر میں آپ کو فسیلیٹی دوں ہم سب مل کے آپ چیزیں دیں اور اس کے بعد بھی وہ حالت ہو تو پھر آپ لوگوں سے آکے ہم شکوا کریں کہ جی آپ لوگوں سے میدار ہے تو اس ساری چیز سے پہلے میں صرف آپ لوگوں سے ایک چیز ڈسکس کرنی تھی وہ یہ کہ ہم پانچ سات آٹھ ہر اب جتنے پیسے لگیں گے ہم اگلے چند ماہ میں وہ لگا دیں گے اور آپ کو کہ ایک چیز ہے کہنے والی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو ہم آپ کو اگلے ہفتوں میں اور مہینوں میں اس ہسپیل کو ریویم کر دیں گے لیکن کیا یہ پانچ سات ارب روپیہ چار ارب روپیہ جتنا بھی لگے گا ہم نے کوئی لیمٹ نہیں رکھی سرویز ہسپیل کی ہم کر کے سال دو سال بعد جو بھی اس کرسی پہ بیٹھا ہوگا آئے گا اور یہی حالت دیکھے گا تو اس کا فائدہ نہیں ہے اس سے پہتر ہے وہ پیسے نہ لگائیں اس کے لیے ایک چیز ضروری ہے اس کے لیے یہ جو ساٹھ ستر لوگ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ اونرشپ لے لیتے ہیں تو یہ ہسپیل مینٹین بھی ہو جائے گا چل بھی جائے گا اگر یہ لوگ اونرشپ نہیں لیتے پھر ہم جتنی مرضی ایفرٹ کر لیں پرنسپل صاحب صاحبہ ہیلتھ سیکٹری منسٹر صاحب وہ ہسپیل نہیں چلنا ہے وہ سات آٹھ ارب روپیہ داثر آپ سمجھیں آپ نے جلا دیا کیونکہ اس نے سال دو سال بعد پھر اسی حالت میں آ جانا ہے اس سارے سٹیپ سے پہلے اس ساری اپروول سے پہلے میرا دل تھا کہ میں آپ لوگوں کے پاس آؤں اور ایک چیز صرف ریکویسٹ کروں اونرشپ اگر آپ لوگ اونرشپ لے لیں گے تو یہ ہسپیل چل جائے گا ادروائز اسی طرح ہوگا کہ دو دن کی خبر بنے گی کہ ہسپیل ٹھیک ہو رہا ہے ہسپیل ٹھیک ہوگا اور اس کے بعد ہسپیل دوبارہ سے فارم میں چلا جائے گا دوسری چیز جو سب سے ضروری ہے وہ پھر ایز مسلم آپ کی اونرشپ صرف اس صورت میں آتی ہے کہ اگر آپ اپنا ٹائم پورا دے رہے آپ شام میں جو مرضی کریں آپ کا رائٹ ہے آپ کو اس کونسٹیوشن نے رائٹ دیا ہے لیکن کم سے کم جو اپنے گھنٹیں وہ پورے کر دیں اگر آپ وہ پورے کر دیں میں یقین کریں جو بھی آپ کے ڈوٹی آور دیں اگر آپ وہ ہونسٹلی پورے کر دیں گے آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ پورے نہیں کریں گے تو آپ کے نیچے والے پورے نہیں کریں گے جب آپ کے نیچے والے پورے نہیں کریں گے جو آپ کا نیچلا والا پیرامیڈیکل سٹاف یا باقی سٹاف ہے وہ پورا نہیں کرے گا اگر آپ صرف ایک چیز کا وعدہ کر دیں اور اپنے اندر کرنا یا آپ نے میرے سے نہیں کرنا یا ڈاکس آپ سے نہیں کرنا یا پرنسپل صاحبہ سے نہیں کرنا کہ اگر آپ وہ ڈیوٹی آورز اپنے پورے کر دیں گے ہر چیز چینج ہونے شروع ہو جائے گی باقی جو ہماری ذمہ داری ہے ہم ہر صورت پورا کریں گے آپ کو اگلے ہفتوں میں اور چند مہینوں میں آپ کو ریزرڈ سامنے آ جائے گا اور سیکٹری ہیلتھ بیٹھے ہیں سیکٹری ہاؤزنگ بیٹھے ہیں ہم نے ایک سیکٹری ایک ہاؤسپل کے لئے پوائنٹ کر دی ہیں آلدھو سیکٹری ہیلتھ اور منسٹر ہیلتھ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں لیکن سیکٹری ہاؤزنگ جو ہیں سرویس ہاؤسپل کے لئے فل ٹائم جنہوں نے اگلے چند ہفتوں میں اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ ہم نے ایک ایک چیز جو پلین کر رہے ہیں جو اس کا ماسٹر پلین بنا رہے ہیں اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے اور وہ انہوں نے انشور کرانا ہے مطلب ہمیں لمبے رستے نہیں جانا ہم نے کل میو کی میٹنگ کی میں نے خاص طور پر سرویسز کی ٹیم ساری ٹیم کو بلایا تھا صرف اس لئے کہ دیکھ لیں کہ ہم سرویسز میو کو ہم کس طرح ریویم کر رہے ہیں تو ہماری نیت بلکل صاف ہے اس سلسلے میں ہم بلکل کلیر رہے ہیں کہ ہم نے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ کس طرح چیزیں پوسیبل ہو جاتی ہیں اور تھوڑی سی افرٹ کریں تو کیسے چیزیں ہو جاتی ہیں آج سے تین چار ماہ پہلے ہمارے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری تین بلین ڈالر کی کارٹن جو ہے وہ پاکستان سے باہر سے آتی ہے پچھلے سال ہم نے منگائی ہے اور ہمارے ساری جو انڈسٹری ہے وہ کارٹن کے بغیر گزارہ نہیں ہے کیونکہ سارا کپڑا بنا کے ہم نے باہر بیجنا ہے تین سے چار ماہ پرانی بات ہوگی تو انہوں نے کہا جی کہ کوشش کریں کہ تھوڑی بہت آدھے بلین کی بلین ڈالر کی کارٹن یہاں ایکسٹرا ہو جائے تاکہ پاکستان کے پاس ڈالر ہے نہیں تو ہماری ایکسپورٹ بھی ڈاؤن ہو اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ہم لوگوں نے پہلا سیشن لگایا پوری ٹیم تھی دوسرا سیشن لگایا تیسرا سیشن لگایا میں ہفتے میں دو میٹنگ شروع کی سی ایس نے تین چار میٹنگ ہفتے میں شروع کی ٹچ وڈ اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو ایک مہینے بعد ہم تین بلین ڈالر کی کارٹن جو ہم نے باہر سے منگانی تھی پاکستان میں ہی ہم نے کاشت کر لی ہے اور اس کا لڑڈ مہینے بعد آ جائے گا تو یہ صرف تھوڑی سی ایفرٹ تھی ہم نے تین بلین ڈالر کی کارٹن منگانی تھی یہ ہم پنجام ہے یہ فیڈل گورنمنٹ نے اس کی سپورٹ پرائس ہم نے ان سے اناؤنس کروای ہے اور وہ ایفرٹ کا ریزرٹ مہینے بعد سامنے آ جائے گا تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر ہم ایفرٹ کریں تو ریزرٹ کوئی لمبے چوڑے نہیں ہیں آپ کو ہفتوں میں مہینوں میں سامنے آ جاتے ہیں اور وہ میں اکیلہ نہیں کر سکتا یہ اکیلے نہیں کر سکتے ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہمیں سب کو مل کے کرنا ہے اور اگر ہم مل کے کر لیں گے تو یہ کارٹن والی میں مثال اس لئے آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ بالکل ریسنٹ ایگزیمپل ہے اور جو ہو گئی ہے انشاءاللہ تعالی مینے بعد اس کا ریزرٹ بھی آ جائے گا باقی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں میں اس میں ابھی جانا نہیں چاہتا آپریشن تیٹرز لیٹڈ ہے ابھی سرائے سے لیٹڈ ہے باقی بہت ساری چیزیں ابھی تھوڑی سی میں نے ان سے اور بھی ڈسکشن کی ہے وہ آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں کریں گے لیکن صرف اتنا ہے کہ ہم ایزا پاکستانی تھوڑا سا رول اپنا ذمہ داری لے لیں تھوڑا سا آپ کو ایک دو گھنٹے کا فرق پڑے گا لیکن آپ یقین کریں وہ ورثیٹ ہوں گے آپ کو اس کا ریزرٹ نظر آ جائے گا آپ نے صرف یہ انچور کر لیا کہ سارے ٹیسٹ آپ کے آپ کے ہسپیٹل میں ہو رہے ہیں آپ کو دوائی آپ کے پیشنٹ کو بار سے نہیں مل رہی ریزرٹ آ جائے گا اب وہ آپ نے شور مچانا ہے تو ہمارے تک بات پہنچے گی اور بالکل خامیاں ایک ہزار خامیاں ستیں موجود ہیں جو حالت ہے ہسپیٹل کی آپ دیکھ نہیں سکتے جو اس ہسپیٹل کی حالت ہے لیکن ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہے تو میں سب آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا ایزا پاکستانی ہم سب مل کے میں نے چند ماہ میں چند ہفتوں بعد چلے جانا ہے لیکن میں ایک چیز کی شوریٹی دیتا ہوں کہ جاتے جاتے آپ کا ہسپیٹل میں ضرور ٹھیک کر کے جاؤں گا لیکن انشاءاللہ تعالی ہم ساروں کو صرف ایک دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس چیز میں کامیاب کر دیں اور ایزا پاکستانی ہم سب اپنا صرف تھوڑا سا میرا نیک خیال آپ کو بہت تھوڑا رول اپنا بڑھانا پڑے گا لیکن اس کا ریزلٹ بہت جلدی سامنے آ جائے گا تو میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرنی تھی اسی لئے میں آئے ہوں اور آپ لوگوں کی ہم سیجیشنز پوری لیں گے کیونکہ یہ آپ لوگوں کا ہسپیٹل ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنا سارا دن گزارنا ہے ہم نے نہیں آپ لوگوں کی جو رائے ہیں وہ میٹر کرے گی نہ کہ رائے جو ایک آفسر میں بیٹھا ہوا ہے اس کی رائے میٹر کرے گی تو کنکلوڈ کرنے سے پہلے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور میں بس میرا اس ہسپیٹل میں چکر لگتا رہے گا انشاءاللہ اور اگر اللہ تعالی نے چاہا تو میں اور ہماری پوری ٹیم ہم کانٹینیوسلی یہاں پہ آتے رہیں گے اور ہوفیلی اللہ نے چاہا انشاءاللہ تو ہم اگلے ہفتوں میں اس ہسپیٹل کو پورے کب ریویم کریں گے برینڈ نیو ہسپیٹل کی طرح بنائیں گے میں ایک دن کنکلوڈ کرنے سے پہلے رات کو دس گیارہ مجھے میں نے علی جان صاحب کو کہا اور چیف سیکرٹی صاحب کو کہا کہ ہم کسی پرائیویٹ ہسپیٹل میں ملتے ہیں بہت تھوڑا سا دور سا لہور سے کر کے ہم چلے گئے تو ہم نے کوئی بچی تھی اس کو دیکھنا تھا دیکھ کے تو ان کو بھی نہیں سمجھ آئی کہ یہ رات کو کیوں بلائیا اس ٹائم پر میں نے ان کو وہ ہسپیٹل دکھایا میں نے کہا میں آپ کو کہہ تو رہا ہوں بہت بڑی وش دے رہا ہوں آپ کو کیا ہم اس طرح کا ہسپیٹل نہیں بنا سکتے اگر یہ رن کر سکتے تو ہم رن نہیں کر سکتے علی جان صاحب نے میں سے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ اللہ اسی طرح کا ہسپیٹل یہ بنے گا اور آپ کو اگلے ہفتوں میں اور مہینوں میں ریزلڈ نظر آ جائے گا میرا باپ سے اتنا ہی ہے کہ اگر آپ لوگوں کا کچھ لوگوں کا فیڈ بیک میں ضرور لینا چاہوں گا اس کے بارے میں مائک اگر آپ دے دیں عارف کو دے پلکا صاحب اس کے بعد آپ دوکٹر عارف مہاری ایڈ افی ڈپارٹمنٹ اب دل نزدیک ہے آپ نے اس کو جیسے قول کیا ہے I appreciate آپ اس میں نے آپ کی کوئی ایفرٹ رہے سے آپ کرنا چاہ رہے ہیں جس ساری ہم لوگ سب پیار ہے ہم پہلے بھی کام کرتے ہیں اپنا کو بھوٹی پھول کو پراؤن کرتے ہیں پیشنٹ کیئر کرتے ہیں اپنے در سے ہم خود لگا کے کرتے ہیں جب کہاں کسی نہیں ہوتی ہیں ہم خود منیج کرتے ہیں پیشنٹ کیئر میں انشاءاللہ پرگزم پہلے بھی نہیں ہوتی باقی جہاں تک آپ کی فرص پچھل کی بات کی ہے وہ ہمارے پتے ہیں جی سپائی 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 بہت سے چیزیں ہیں اگر آپ کو دیٹیل کے دیکھیں تو یہاں کے بھر کر کسی اور جگہ جہاں کام کرتے ہیں یہاں پہ نہیں ہوتی ہے وہ سارے واپس آئیں گے وہ سارے واپس آئیں گے اور اگلے دو تین دن کے اندر سارے واپس ہوں گے جتنا سٹاپ ہے ہنڈر پرسن اس کو سیلی نہیں ملنی اگر وہ یہاں واپس کام نہیں کرے کہ جہاں کسی اور یہاں کام نہیں کرے گا تو آپ کو تو نہیں آسکتا ہے آئیں گے جی بالکل آئیں گے اور آئیں گے دیسی طرح کے چیزیں یہاں ہیں اور پر 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 جو یہاں پہ مسائل ہیں اگر آپ مجھے سام کرے کیا ہے اب اسے بہتر سمجھ گیا ہوں گے تو آپ کوئی انپورٹ لے لیے پیشنٹ لیر میں ایک پر پہلے میں نہیں ہوتا ہے تو بھی ہونسٹ ہمارے وارد میں پیشنٹ لیر پر پر بھی نہیں ہوتا ہے چیزیں جب نہیں ملتی ہیں پھر ہوتا ہے پھر سر جو ڈرائب ہے ڈرائب کچھ چیزیں اسی ہیں جو جہاں پہ بننی چاہیے ہیں وہاں سے مدروں نہیں ہوتا ہے بلاک ملتی ہیں مجھے ایک پوٹر بار ہے کچھ دوائیاں اسی ہیں جو ملنی چاہیں گے وہ جب بلاک ملے گی لوگوں کو دین ملے گی لوگ پر پریشتے ہیں پھر آپ کا خبر کامتے ہیں کہ چیزیں ملوائی جائے ہیں یہ ساری ایڈنٹیفائی ہوئی ہیں چیزیں جی دیکھیں عارف میں آپ کو بتاؤں ہم نے یہ کیا ہے کہ ہسپٹل کو بینک آف اجاب سے لے دیا ہے لیمٹ آپ خود ایمپورٹ کر سکتے ہیں وہ چیزیں آپ کو کسی کی متاجی کی نہیں ضرورت آپ میڈم کو بتائیں گے اپنی پرنسپل کو ان کو اور میرا مسئلہ ہے زفر صاحب سے میری بات گوز ہوتی ہے ہم نے بہت ساری ہسپٹل کی ایل سی کھلائی ہے تاکہ میڈل مین سب سکر ہو جائے موسیقا یہ جان بھی دونڈ آرک ، suggestive آفق ، ہممم مزمهرم راک ، اور اس مواجر پر جاندی آپ Otak یک بciones ہے موسیقا ایسیہ دیکھتا ہے چیز دیکھتا ہے جب وہ دیکھتا ہے جتر کی سیڈویشن ہے اس کو اپلیڈ ہی موسیقی 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 اسپطال کے سینئرز ڈاکٹرز سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ سروسز اسپطال کی حالت انتہائی خراب ہے دیکھ کر بہت دکھ ہوا ہے حکومت کے ساتھ ساتھ عملے اور شیریوں کو بھی اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہوں گی حکومت محدود وسائل کے باوجود بھی سرکاری حضرت